کوئی ہندو اور دے دیں تھوڑا سا سر کتنے ہند دے دیں کہ انسان وضو کی حالت میں ہے مسجد میں مجود ہے نیکی کرنے کے لیے گیا ہے سویا ہوا نہیں ہے نشے کی حالت میں نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویزن صاحب والے پروگرم سوالات کی کھیپ کے ساتھ میں ہوں احمد دسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے آج کا ہمارا سوال ہے کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ ان پر کیا کہتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا جب نفاقی کی حالت میں ہو یا وضو میں ہو سر یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے آدمی نیکی ہر وقت پھلا سکتا ہے وضو کی حالت میں ہو یا نہ ہو نیکی کیا بات ہر وقت کر سکتا ہے ہر وقت اچھا ہی پھلا سکتا ہے نیکی کی تلقیم کر سکتا ہے سر وضو کی حالت میں ہونے کے باوجود بے دین کی بات نہیں کر سکتا یا کوئی نیکی کی بات نہیں کر سکتا ایسی بات تو نہیں وضو کی حالت میں نیکی بھی کر سکتا ہے اور نیکی خلا بھی سکتا ہے بھار بات کر سکتا ہے عبادت بھی کر سکتا ہے کیا نام ہے علامہ صاحب آپ محمد ادریس ادریس بھائی یہ بتائیے گا کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا انسان نیکی کی بات تو ہر وقت کر سکتا ہے کیونکہ جب وہ نیکی کی بات نہیں کر سکتا تو اکیلا ہوتا ہے واش روم ہو گیا مصل کر رہا ہو لیکن زبان پاک ہوتی انسان کی نیکی کی دعوت ہر وقت دے سکتا ہے انسان سر جس وقت میں بات کر رہا ہوں اس وقت انسان باوضو ہوتا ہے اور اکیلا بھی نہیں ہوتا اس وقت انسان باوضو ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا نیکی کی بات اس وقت نہیں کر سکتا نماز کی آلت میں نماز پڑھ رہا ہے نا وہ نیکی کے بات نہیں کرتا نماز پر ادا کر رہا ہے سر اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا فری بیٹھا ہوتا ہے دنیا دنیا میں مشغول ہوتا ہے دنیا میں بھی مشغول نہیں ہوتا خدا کے بات میں ہی مشغول ہوتا ہے میرا تو پیال میں ہوتا ہے مزید کی بات ہے اس وقت ہوتا بھی مسجد میں ہے واش روم میں ہو سکتا ہے نہیں کر سکتا سر میں نے آپ کو ہند دیا ہے کہ اس وقت انسان مسجد میں ہوتا ہے نیکی کے بات نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نیکی کے بات تو امام کر سکتا ہے نا دوسرا بندہ بیٹھا تو کس طرح بات کرے گا دعا کی حالت میں کہا کسی سے بات کیا سے کرے گا دعا کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے تو وہ کس سے بات کرے گا وہ اللہ سے بات کر رہا ہے سر اس وقت دعا بھی نہیں مانگ رہا ہوتا دعا بتا رہے ہیں مجھے کیا نام ہے بھئی آپ کا ارسلان خان ارسلان خان میرا آپ سے سوال ہے کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا واشرو میں بیٹھ کے سر اس وقت انسان باوضو ہوتا ہے اس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا واشرو میں بیٹھ کے سر واشرو میں بندہ باوضو نہیں ہوتا لیکن جس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا اس وقت انسان باوضو ہوتا ہے سوال دے شمعنی ہے سر کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا پاشروں میں بیٹھے بس سر اس وقت انسان مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا کر سکتا بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا سجاد ہے سجاد بھائی یہ بتائیے گا کہ انسان کس وقت نیکی کی بات نہیں کر سکتا نیکی کی بات تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے لیکن پریز اسلام میں پریز جو ہے نا وہ اس کا ماننا ہے کہ پریز کرنا چاہیے اور پریز کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت انسان پاک ہو اس وقت نیکی کی بات کرے پلیت ہو تو وہ نیکی کی بات کرنے سے گریز کرے سجاد بھائی لیکن وہ ایسا وقت ہے اس وقت انسان باوضو ہوتا ہے جس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا جناب باوضو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکی کی بات کرنے میں کسی وقت کا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ وضو میں آئے یا بغیر وضو کے آپ ہر وقت نیکی کی بات کر سکتے لیکن پریز کرنا چاہیے جس وقت آپ پاک نہ ہو کیونکہ نیکی کی بات کرنے میں قرآن کی بعض کاتھ آیت پڑھنی پڑھتی ہے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا پڑتا ہے اللہ کی بات کرنے پی کیونکہ زبان پر اتنے پاک نام آتے ہیں تو ہمیں پاک ہونا بھی ضروری ہے اس میں وضو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انسان چوبیس گھنٹے وضو میں نہیں رہ سکتا لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت وضو کریں اس وقت ہی نیکی کی بات کریں ادھر آپ نیکی کی بات کریں لیکن سر اس وقت انسان باوضو ہونے کے باوجود بھی نیکی کی بات نہیں کر سکتا نیکی کی بات ہر وقت کرنے چاہیے کیوں نہیں کر سکتا ہے نیکی کی بات ہر وقت کرنے چاہیے جس وقت انسان وضو کر لیتا ہے پھر تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کے اندر سے خود ہی اللہ کی طرف سے نیکی کی باتیں باہر آنی شروع ہو جائیں سجاد بے مزے کی بات ہے کہ انسان اس وقت باوضو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن نیکی کی بات نہیں کہا سکتا دیکھیں یہ تو ہر کسی کے اپنا شعور ہے میں اس بات سے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا سکتا کہ کوئی نیکی کی بات اس حالت میں بھی نہیں کرتا کہ وہ وضوح میں بھی ہو اور مسجد میں بھی ہو اور پھر بھی وہ دنیا کی باتیں کریں مسجد میں تو ہم اللہ کے لیے جاتے ہیں اور ہم نے اللہ کے لیے ساری بات کرنے ہوں کسی دوسرے کو بھی اگر آپ مسجد میں ہوں وہ کوئی دنیاوی باتیں کر رہا تو اس کو منع کریں کہ آپ دنیا کی باتیں نہ کر رہے آپ مسجد میں آئے ہیں تو اللہ کی بات کریں آپ وضو میں ہیں یا وضو میں نہیں ہیں لیکن آپ مسجد میں ہیں باہر ہیں اگر آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے بندے کو بھی کوئی غیر شرعی کام کرنے سے روکنا چاہیے کیا نام ہے سار آپ کا محمد شہادت آزیز شہادت بھئی یہ بتائیے کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا ہائی ٹائم کر سکتا نہیں سر ایک کوئی ایسا ٹائم ہے جس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا مثلا اس وقت انسان با وضو بھی ہوتا ہے نیکی کی بات نہیں کر سکتا مثلا آپ کا مطلب یہ کہنے کا جب نماز ادا کر رہا ہو مسجد میں اویلپ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت نماز ادا نہیں کر سکتا نماز سے فری ہوتا ہے لیکن اس وقت نیکی کی بات نہیں کر سکتا نماز کا ٹائم ہو سکتا ہے لیکن اس وقت نیکی کی بات نہیں کر سکتا یا نماز نہیں پڑھ رہا وضو کی عالت میں ضرور ہوتا ہے نیکی کی بات تو ہر ٹائم بندہ کر سکتا ہے لیکن صرف وہ ایسا وقت ہے جس وقت میں ممانت ہے یہ دیکھوں کبھی مصار کو سونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بندہ سونے گیا دن کا ٹائم ہوتا ہے اچھا دن کا ٹائم میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسا ٹائم نہ ہو یہ باہ وضو تو ہوگا باہ وضو نہ ہو پھر بھی نیکی کی بات کر سکتا ہے لیکن جب حالت بگا کرنے جائے اس وقت تو معاملہ یہ نہیں سر وضو کی حالت میں ہوتا ہے مسجد میں موجود ہوتا ہے لیکن اس وقت نیکی کی بات نہیں کر سکتا وضو کی حالت میں مسجد میں ہوتا ہے نیکی کی بات نہیں کر سکتا یہ محضرت کیا نام ہے سر آپ کا چودری محمد عرشتی عشر بھئی یہ بتائی گا کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا چوبیس گھنڈے کر سکتا ہے غسل کی شکل میں یا باشنوں میں استعمال کرنے کی شکل میں نہیں کر سکتا لیکن سر ایسا وقت ہے جس وقت انسان باوضو بھی ہوتا ہے اور مسجد میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے ویسے تو میرے علمیں نہیں ہے یہ وقت لیکن بعد یہ ہے کہ چوبیس گھنڈے انسان کر سکتا ہے کیا نام ہے آپ صاحب آپ کا علی رضا علی رضا صاحب یہ بتائی گا کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا جب وہ بری حالت میں ہو گیا پلیتی کی حالت میں ہو گیا اس میں نیکی آئے گی نہیں سر ایسا وقت ہے کہ جس وقت انسان وضو کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی نیکی کی بات نہیں کر سکتا ممانت ہے بس پھر اس کے اندر وہ قبولتا ہے ضرور ہے ہم مسلمان اس کے اندر وہ عشق نہیں ہے نبی نبی کا عشق تاہی لگے گا یا وہ پھر عمل کرنا شروع کر دیں اگر عمل نہیں ہوتا وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت حنصل کر لیں انہیں سر عمل کے دوران بھی ہے عمل بھی کر رہے ہیں لیکن حکم حکمِ اللہ ہی یہ ہے کہ اس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا بس اس کا پھر سینہ نہیں قبول کر رہا بات تو یہ ہے اگر اللہ کے ولیوں کی صحبت حنصل کر لے گا اس کا سینہ قبول کرے گا جو ان کے اندر فیض ہے نور ہے کہ اس وقت وضوع کی حالت میں بھی ہوتا ہے عبادت کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں مجود ہوتا ہے اور اس وقت نیکی کی بات نہیں کر سکتا نیکی کی بات تو کرے گا جب مسار دورت کے اس کے اندر انسانیت کے رستے پر چلے گا پھر وہ خود بخود نیکی قبول کرے گا کیونکہ اس کا اندر سینہ قبول کر رہا اگر انسانیت پر نہیں چلے گا پھر جتنی مرضی اللہ اللہ کری جائے اس کے اندر نہیں لگے گی اسے دکھاوے گی کرے گا دکھاوے گی پھر اللہ کو نہیں پسان دے کیا نام ہے سارا آپ کا ابو بکر ابو بکر یہ بتائیے گا کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا ممانت ہے جب تو اس کا دل اگر دل صاف ہو چاہیے بندے کا اگر اس میں نیکی کا جذبہ ہے تو انشاءاللہ وہ نیکی کی بات کرے گا کچھ علماء کرام کی صحبت میں بہتنا چاہیے بندے کو اچھے صحبت میں بیٹھنا چاہیے جانا چاہیے جس جس صحبت اس کو ملے گی ویسے ویسے اس کو انلکة نیکی کی طرف جائے گی اگر بوری صحبت میں بیٹھے گا تو بوراں کی طرف جائے گا اگر نیکی میں بیٹھے گا تو نیکی طرف جائے گا سار نیکی کی صحبت میں ہے علماء کرام کے پاس بیٹھا ہے وضو کی حالت میں لیکن اسے حکم ہے وہ وقت اللہ ہی یہ ہے تو اس وقت نیکی کی بات نہیں کا سکتا دیکھو نا اگر ایس تاہر جائے گا اب دیکھیں ہم نے سات دن کا کورست مارا تھا اگر ہم گئے ہیں تو ہمیں کچھ نکی کا پڑا چلا ہے نکی کے طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم بھی کچھ بھی نہیں تھے سر نکی کی حالت میں اس وقت انسان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا بھئی اگر دل میں اس کا دل میں اللہ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے جتاں مرضی بندہ نیک ہو اگر دل اس کو ساپنا ہو کر رہا تو یہی بات ہے کیا نام ہے سر آپ کا محمد حسنین حسنین بھئی یہ بتائیے گا کہ کس وقت انسان نکی کی بات نہیں کر سکتا اس وقت انسان نکی کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ تبلیغ تو ہم پر فرض ہے لیکن ایسا وقت ہے جس وقت انسان نکی کی بات بھی نہیں کر سکتا آپ کو ہند دے دیتا ہوں کہ اس وقت انسان وضو کی حالت میں بھی ہوتا ہے نمازن ناظر سر اس وقت انسان مسجد میں بھی موجود ہوتا ہے اس وقت مسجد میں بھی ہوتا ہے وضو کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور نکی کی نیت سے بھی گیا ہوتا ہے لیکن اس وقت حکم الہی یہ ہے کہ انسان نکی کی بات نہیں کر سکتا نماز پڑتے ہوئے سر نماز پڑھ کے فری بھی ہو چکا ہوتا ہے اس وقت نکی کی بات نہیں کر سکتا کوئی ہند اور دے دیں تھوڑا سا سر کتنے ہند دے دیں کہ انسان وضو کی حالت میں ہے مسجد میں مجود ہے نیکی کرنے کے لیے گیا ہے سویا ہوا نہیں ہے نشے کی حالت میں نہیں ہے ازان دیتے ہوئے ہیں لیکن ایسا وقت ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے ایک ہفتے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جمعہ کی نماز بڑھتے ہو سر جمعہ کی نماز تو شاید آپ قریب قریب تو شاید چلے گئے ہیں لیکن کس وقت انسان نیکی کی بات شاید جمعہ کا دن ہی ہو میں مان جاتا ہوں لیکن کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہی ہے جمعہ کا دن ہے کس وقت نیکی کی بات نہیں کر سکتے اس کو جمعہ کے دن میں بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیا نام ہے سارا آپ کا شہزاد شہزاد بھئی یہ بتائیے گا کہ کس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا گسر خانہ میں سارا نہیں اس وقت انسان باوضو ہوتا ہے نہیں گسر خانہ میں باوضو تو تب ہی ہوتا جب وہ وضو کرے گئے ایسے تنی وضو ہو جس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا ایک تو انسان اسے باوضو ہوتا ہے اور دوسرا مسجد میں ہوتا ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا نیکی کی بات نہیں کر سکتا میرا خیال کہ ایسا کوئی شایدی جب انسان کے پاس کوئی ہوگا تب تو کرے گئے نیکی کی بات کوئی بھی ہوگا نیکی کی بات کر رہے ہیں سار مسجد میں مجود بھی ہوتا ہے پبلک بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس وقت انسان نیکی کی بات نہیں کر سکتا وضو وضو کے دوران نہیں سر اس وقت انسان با وضو بھی ہوتا ہے مسجد کے ہاتھے میں موجود ہوتا ہے اچھا خطوے کے دوران بھی ہوتا ہے وہ تو خطوہ ہو رہا تھا خاموشی سے بیٹھ رہتا ہے تو جی ناظرین یہ تھا ہمارا ایک پروگرام جس کا درست جواب تھا دوران خطوہ کیونکہ دوران خطوہ انسان بات جیت نہیں کر سکتا ہمارے پروگرام کا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے بلکہ ایک اچھا پروگرام کے ذریعے اچھا پیغام پنچانا ہے اگرے پروگرام تک دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ڈویزن صاحب والد اللہ حافظ